السلام علیکم ایم عثمان انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو جیسا کہ میں نے ایک ٹرینٹ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے وہ کومنٹ جس کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو کہ زیادہ آدموں تک پہنچانی ضروری ہوتی ہے تو وہ کومنٹ میں پک کر کے اگر ایک کومنٹ ہوتا ہے یا مختلف قسم کے ملتے جلدے کومنٹس ہوتے ہیں تو میں ان کو پک کر کے آپ کے لیے ایک ویڈیو بناتا ہوں اور اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اگر آپ بھی ایسی کوئی بات جاننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ پوری انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یعنی کہ ویڈیو کے صورت میں تو آپ بھی مجھے کسی بھی ویڈیو کے اندر جو کومنٹس سیکشن ہوتا ہے وہاں پر کومنٹ کر کے آپ مجھ سے وہ چیز پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس چیز کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو یہاں پر دوستو جو کومنٹ میں نے پک کیا ہے یہ وہ آدمی جو کہ کرونا کے باعث بہت لوگوں کو یو ای کے اندر مختلف قسم کے جرمانے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جن کو پہلے سے جرمانے ہیں اور یو ای کے اندر ابھی تک وہ موجود ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ کیا یو ای کے اندر ایک کمپنی میں رہتے ہوئے جرمانہ ادا کیے بغیر اسی کمپنی کے اندر لمبے عرصے تک کام کر سکتے ہیں کیا جرمانہ ادا کیے بغیر اسی کمپنی کے اندر اپنا ویزا رینیو کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے گائٹ کروں گا ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ڈیزاپ کو پوائنٹ کر رہا ہے تو دوستو آپ کو کسی بھی ریزن سے یو اے کے اندر فائن ہوا ہے اور وہ جرمانہ آپ کا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے آپ وہ جرمانہ ادا اگر نہیں کریں گے تو آپ یو اے کے اندر جتنے لمبے عرصے تک رہنا چاہتے ہیں آپ اسٹے کریں آپ کے لئے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی بیچ میں اگر کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ یو اے گورنمنٹ جرمانوں کی معافی کا اعلان کرتی ہے یا اس کے اندر کسی بھی قسم کا ڈسکاؤنٹ کا اعلان کرتی ہے تو آپ کو ہی یہی کیا کریں کہ ایسی صورت میں آپ اپنے جرمانے معاف کروالیا کریں یا اگر کچھ حد تک ڈسکاؤنٹ ہو سکتی ہے تو آپ ڈسکاؤنٹ کروالیا کریں لیکن اگر ایسا کوئی انیوسمنٹ سامنے نہیں آتی اور یو اے کے اندر آپ کو جرمانہ ہوا ہے وہ بقاعدہ آپ کے ریکارڈ پر موجود ہیں تو آپ کے لئے یو اے کے اندر رہنے میں پرابلم بلکل بھی نہیں ہوگی یعنی آپ جس کمپنی کے اندر موجود ہیں اس کمپنی میں جتنی بار آپ ویزا رینیو کروائیں گے آپ کے لئے پریشانی نہیں بنیں گی آپ کے ویزا رینیو وال کے ٹائم دوستو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا بلکہ اگر آپ ایک کمپنی چینج کر کے دوسری کمپنی میں ویزا لگاتے ہیں تو دوسری کمپنی میں بھی جب آپ ویزا لگا لیں گے تو آپ کے جرمانہ ہے وہ آپ کو وہاں پر بھی تنگ نہیں کیا جائے گا یعنی آپ کی ایمریت آئی ڈی چینج ہوگی یعنی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ چینج ہو جائے گا لیکن ساتھ میں آپ کا جرمانہ بھی وہاں پر شیفٹ ہو جائے گا یعنی دوسری ایمریت آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو آپ کا جرمانہ چلا جائے گا لیکن آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا پریشانی آپ کی اس ٹائم بنے گی جب آپ یو اے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑیں گے یعنی آپ اپنا ویزا کینسل کرواتے ہیں آپ واپس اپنی کنٹری میں جاتے ہیں تو اس دوران سے آپ کو وہ جرمانہ پی کرنا پڑے گا یا اس دوران اس جرمانے میں کچھ ڈسکاؤنٹ چل رہی ہوگی تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے کر باقی جو ہوں گے وہ پی کرنے ہوں گے لیکن دوستو آپ یو اے کے اندر موجود ہیں جتنے لمبے عرصے تک ہیں آپ چھوٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے جرمانوں کے حوالے سے کوئی پشتاش نہیں ہوگی کوئی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ